نبسکار ربطروں میں اپنی چیندر میں آپ کا حردہ جسواگت کرتا ہوں آج میں آپ سے مینڈ راسی کے سال دوہزار تیس میں کیسا ہوگا ان کا حبیث تتہ کب ہوگا ان کا بھاگیو دیکس کے بھی سے پبارت کرنے جا رہا ہوں پر میں تو مینڈ راسی کا سوامی گر بحث پتھ ہوتا ہے تتہہ مینڈ راسی کے لوگ دیکھنے میں سننے میں کافی خوبصورت امسو کر سندھر ہوتے ہیں مینڈ راسی لوگوں کا مدھم کا تتہہ چیڑا گول ہوتا ہے ایسے لوگوں کی سب سے بڑی رسستہ یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ برسپت کے پروہ ہوئے کاروں اتیتی بھاونات میں بیکتی ہوتے ہیں ان کا حردہ بہت کمر ہوتا ہے تتہہہ ایسے لوگ دھارمک بچار دھارہوں کے ہوتے ہیں مینڈ راسی کی لڑکیاں ہیں مورتہ بھی اتیانت ہی پوجا پاڑ کرنے والی ہوتی ہیں تتہہہ اتیانت ہی مہت پور بھوم کا اپنے گھر پروار میں نباتی ہیں ان کے ہوتے ہوئے ان کے پروار کی ساری استیتیوں میں صدار آتا ہے تتہہہ اپنے گھر پروار کو لے کر چلتی ہیں ماتہ پتہ کی اترت اپنے پتی اہم سسرال کے لوگوں کا اتیانت ہی آدھر کرتی ہیں مینڈ راسی کے لوگ صبحوں سے ہر طرح سے اچھے ہوتے ہیں آئے یہ جانتے ہیں سال دوہزار تیس میں مینڈ راسی لوگوں کا کیا فرل ہوگا مینڈ راسی لوگوں کے لئے اچھا رہے گا سال کے سروعات میں ہی سکچہ کے چیز میں اچھی ترقی ہوگی جیدی آپ پرتیوگی پرکشہ دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو نشے ہی سپلتا ملے گی اس کے اترتانے پرکشاؤں میں بھی آپ کو اچھے انکوں کے پرابتی ہوگی مینڈ راسی لوگوں کے لئے پرکشہ کے معاملے میں یہ برس کافی اچھا رہے گا اگر آپ میڈکل انجینئر مگرہ کی پڑھائی کر رہے ہیں تو بھی اس برس آپ کو اچھے انکوں سے پراث ہونے کی سنبھاؤنا ہے میرے میترو نوکری کے معاملے میں سال دو جار تیس آپ کے لئے کافی اچھا رہے گا جیدہ آپ پریسم کریں گے پریاس کریں گے تو وہ آپ کو نوکری ابش ہی پرابت ہوئی کریئر بھی آپ کا بہت اچھا بنے گا پیار کے معاملے میں یہ برس کافی اچھا جائے گا پریمی اور پریم کاؤں کے رشتے صدریں گے آپ اسم پیار بڑھے گا تطھا اسٹادی اتیاد ہونے کی پوری سنبھاؤنا رہے گی سادی کے معاملے میں یہ برس کافی اچھا رہے گا جن لوگوں کی بیواہ نہیں ہوئے ان لوگوں کی بیواہ کے اچھے اچھے رشتے آئیں گے تطھا ان کے رشتے بنیں گے تطھا سال کے مد کے پشیات ان کے بیواہ ہونے کی بھی سنبھاؤنا ہیں جن لوگوں کا سادی ہو گئی ان کے گھر میں خوش آلی آئے گی ان کے گھر میں بچے پیدا ہونے کی پوری سنبھاؤنا ہے ان کے گھر میں سنتانو پرابت ہو سکتی ہے بیانتے بیانپار کے معاملے میں بس کافی اچھا رہے گا سال کے صلوات میں تھوڑی دکت پرشانی کا سامنا کرنا ہوگا لیکن سال کے مد میں جون کے بعد آپ کا بیانپار کافی اچھا چلے گا اور میل راشی کو لوگ کافی ترقی کریں گے دھن لا پرابت ہوگا اچانک دھن کی پرابتی کی بھی سمحونا ہے اس کے اترکت دھن کے معاملے میں اگر آپ سیر مارکیٹ میں آپ کا پیسہ لگا ہے اس طرح سے آپ کو اچانک دھن کی پرابت ہونے کی سمحونا ہی رہیں گی بجار اور مارکیٹ بھی آپ کے ڈبل اپ کرنے کی سمحونا ہے پریوار کے معاملے میں سال دوہزار تیس کا آپ کیا آپ کے لئے اچھا رہے گا ماتا برتا بھائی 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 اندوں کو آپ کو سہیحوک پرابت ہوگا اس کے اترکت پتنی بچوں کا بھی آپ کو سہیحوک پرابت ہوگا متر ہمجستدار بھی آپ کے سہیحوکی بنیں گے سال دوہزار تیس آپ کے لئے کرج کے لئے اندھن کے معاملے میں اچھا نہیں رہے گا ہو سکتے تو آپ کرج نہ لیں تو آئی ہے آپ کے لئے اچھا رہے گا کرج دینا اور کرد لینا دونوں ہی آپ کے لئے ٹھیک نہیں رہیں گے اس لیے سال دوہزار تیس میں تھوڑی سعودانی برتنی کی ضرورت ہوگی اس کے اترکت آپ کو باہر جانے کے بھی چانس ملیں گے یاتراؤں پر جانے کا بھی چانس آپ کو مل سکتا ہے تتھا یاتراؤں میں آپ کو لاب بھی ہوگا میرے مطرو آپ کو ہر مہینے کی تین بارہ اکیس تیس تاریخیں بہت ہی سلسٹ ہوں گی اس کے لئے گرووار رہیوار تتھا سومبار کے دن آپ کے لئے سلسٹ ہوں گے میرے مطرو آپ چاہیں سوا پانچ رتی کا پکراز بھی آپ انام کا ملی دھانا کر سکتے ہیں اس کی اترکت اگر آپ چاہیں تو پیلے رنگ کا ٹائگر اسٹون وہ بھی آپ دھانا کر سکتے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک رتنا آپ دھانا کر سکتے ہیں میرے مطرو آئیے جانتے ہیں کچھ ایسے اپائے جن کو کرکس سال دوہزار تیس میں آپ پونٹیا سوست رہیں گے تا دن دونی رات چاگنی ترقی کریں گے اپائے نمبر ایک بریشپت وار کے دل بھگوان بشنی گبلت رہے تا وہ بھگوٹی واؤس دیوائے نام کے منطر کا جاب کریں تو آپ کے لئے سرب اتم رہے گا اپائے نمبر دو گائے کو ہرہ چارہ کھلائیں تجھا گائے کو گڑھ بھی کھلائیں اپائے نمبر تین منگل وار کے دن ہنمان مندر میں جا کر ہنمان چاریسہ مجنمہ کا پارٹ کریں تو آپ کے لئے حتی اتم رہے گا سام کے بعد پیپر برکشپر چھائی و سات بجے کی بھی دیپک جلائیں تو حتی اتم رہے گا اس کے حتی ماتہ ویتہ دھگروئوں کو آدھر کریں ان کا سمان کریں ان کا آسیر بار پرابت کریں میرے متروں انہوں پائے کر کے سال دوہزار تیس میں آپ پورتیہ سست رہیں گے اور آنے والا سال دوہزار تیس آپ کے لیے منگل میں رہے گا ایسی میں کام نہ کرتا ہوں میرے متروں یاد آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہوتے سے لائک کریں تاکہ میرے چینلوں کو سسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارا آگے آنے والا ویڈیو جلو دیکھ سکیں